موسیقی ان سنڈیوں کی کافی سارے سپیشیز ہوتی ہیں ڈیفرنٹ کلرز میں ہوتی ہیں یہ لیکن یہ والی امریکن سنڈی ہے اس کے اوپر میں بات کرنے والا ہوں جس پودے کے اوپر اس کا حملہ ہو جائے تو ٹائم پر اس کا ٹریٹمنٹ نہ کیا جائے تو وہ پودہ آہستہ آہستہ بلکل ہی مر جاتا ہے کیونکہ یہ سنڈی پتوں کو کھاتی ہے اور ٹہنیاں کو چھوڑ دیتی ہے آہستہ آہستہ جیسے جیسے پتے کھاتی جائے گی سورج کی روشنی سے خوراک بناتے ہیں تو جب یہ پتے کھانا بنانا بند کر دیں گے پودے کو کھانا نہیں مل پائے گا تو ظاہر سی بات ہے پودہ مر جائے گا مجھے یہ یقین نہیں تھا کہ میرے پودے کے اوپر ابھی اٹیک ہوگا ان کا یہ دیکھئے ایک چھوٹی سی سنڈی یہ بھی ہے جو کہ ابھی بالکل تیار ہے پتوں کو کھانے کے لیے اس وقت جو مجھے دیکھ رہی ہیں وہ تین بڑی سنڈیاں دیکھ رہی ہیں سٹرس فیملی سے تعلق رکھنے والے جتنے بھی پودے ہیں جس میں نیمو ہیں مارٹا مسمی اس طرح کے جتنے بھی پودے ہیں سبی کے اوپر کیٹرپیلر کا کافی اٹیک رہتا ہے پتوں کو کھاتے ہی رہتے ہیں یہ اس کو اورگینک میٹر سے بھی ہم کنٹرول کر سکتے ہیں لیکن ہر بار اورگینک میٹر کام نہیں کرتا میری کافی ویڈیوز موجود ہیں اورگینک پیسٹی سائٹ کے اوپر لیکن ہر بار وہ کام نہیں کرتی ہیں اس لئے ہمیں کیمیکل کا تھوڑا بہت رخ کرنا چاہیے اگر ہم اونلی ایکسپیرمنٹ پر ہی ٹائم گزار دیں گے اور ہمارا ایک ہی پودہ ہوگا جو کہ بہت قیمتی ہے اگر وہ نہ بچ پایا تو ہمارے ایکسپیرمنٹ کا کیا فائدہ اگر آپ کے پاس بہت سارے پودے ہوں کسی ایک پودے کے اوپر اس کا اٹیک ہو بھی جائے تو اس کے اوپر آپ ایکسپیرمنٹ کر سکتے ہیں لیکن اونلی ایک پودہ ہو تو ایکسپیرمنٹ نہیں کرنا چاہیے بلکہ فٹا فٹ سے اس کا سلویشن ڈون لینا چاہیے تو اس کا کیمیکل کا سلویشن بہت ہی آسان رہتا ہے امریکنز ہنڈی کو کل کرنے کے لیے ایم ایم ایکٹن کا یوز کیا جاتا ہے یہ بہت ہی زابردست پیسٹی سائیڈ ہے جس کا ایک بار ہی سپریے کریں گے تو یہ کیڑے مر جائیں گے پانچ لٹر پانی کے انتر ایک چموئی ڈالیے اور سپریے کر دیجئے پودے کے پتوں کے اوپر تو سپریے کرنے کے کچھ ہی منٹوں میں یہ کیڑے مر جاتے ہیں ایم ایم ایکٹن بینزویٹ اس کیمیکل کا نام ہے یہ ہر گارڈننگ شوپ سے آپ کو مل سکتے ہیں جہاں سے پیسٹی سائیڈ سپریے اور فرٹیلائزر ملتے ہیں آپ کے پاس یہ ہونا لازمی ہے کیونکہ برسات کے موسم میں پتے کھانے والے کیڑوں کا کافی اٹیک رہتا ہے پودوں کے اوپر تو جب بھی آپ دیکھیں کہ آپ کے پودے کے اوپر اٹیک ہو رہا ہے تو آپ یہ یوز کر سکتے ہیں اور ہاں اگر آپ نے کبھی سنڈی کا ٹریٹمنٹ اورگینکلی کیا اور اس کا اچھا ریزرڈ ملا ہو مطلب ہنڈر پرسنٹ آپ کو ریزرڈ ملا ہو ایک بار سپریے کرنے سے یہ کیڑے مر جاتے ہوں تو وہ میتھرڈ ضرور شیئر کیجئے ہمارے ساتھ ویڈیو کے کمنٹ بوکس میں ضرور لکھئے تاکہ سب ہی ریڈ کرنے والوں کو اس کا فائدہ ہو سکے کہ وہ کونسا اورگینک میٹر ہے کونسا مکسچر ہمیں یوز کرنا چاہیے کس کونٹی میں یوز کرنا چاہیے جس طرح ہر ایمیٹج ادرک لہسن اس ٹائپ کا اورگینکلی ہم کونسا ٹریٹمنٹ ان کے اوپر کر سکتے ہیں یہ سنڈی تو نیم اوئل سے بھی نہیں مرتی کیونکہ اس کے اوپر میں نے ٹرائی کیا تھا نیم اوئل کا لیکن کوئی بھی فرق اس کو نہیں پڑا بلکہ یہ اسی طرح زندہ رہی تو آپ کس طرح ٹریٹمنٹ کرتے ہیں اورگینکلی وہ ضرور شیئر کیجئے گا تاکہ سب ہی کو اس کا فائدہ ہو سکے اور وہ میترڈ میں بھی یوز کر کے دیکھوں گا اگر مجھے اچھا ریزرڈ ملتا ہے تو میں سب ہی کے ساتھ ویڈیو بنا کر شیئر کروں گا تاکہ اس کا سب ہی کو فائدہ ہو سکے کیونکہ ہر کسی کے بس کی بات نہیں ہوتی کیمیکل کو خرید لینا کیونکہ ان کے ایریا میں ملنا مشکل ہوتا ہے لیکن یہ جو کیمیکل آپ کو بتایا ہے یہ پاکستان ہو انڈیا ہو ورلڈ وائٹ جہاں بھی ہو آپ کو کیمیکل کا نام بتا دیا ہے اس کو آپ ایزیلی ڈون سکتے ہیں کسی بھی گارڈننگ شاپ سے اس کی فرائز آئی تنگ چار سو پچیس روپے انہوں نے منشن کی ہوئی ہے اور اس کا ویٹ ہوگا اس کا ویٹ ہے سیونٹی فائف گرام تو آپ کسی بھی گارڈننگ شاپ سے اس کو ایزیلی بائے کر سکتے ہیں بس آپ لوگ کے ساتھ یہی شیئر کرنا تھا اور آپ لوگ کیا یوز کرتے ہیں وہ ضرور اور ضرور شیئر کیجئے گا کمنٹ بوکس میں اب میں چلتا ہوں خدا حافظ گوڈ بائے سیو اینڈ ٹاٹا اور اپنا بہت سا خیار رکھئے گا